ہیلو دوستوں نمشکار سواگت آپ سے بھی کا ایجوکیشنل سٹڈی بانڈ یوڈیوپ چینل پہ تو دیکھیں دوستوں ایس ایس ای ایم ٹیس اگزام دوہجار تئیس کنٹینیوزلی آپ کے اگزام چل رہے ہیں آج آپ کے چھ ستمبر دوہجار تئیس کا سیکنڈ شفٹ کا اگزام ختم ہوچکا ہے تو چھ ستمبر دوہجار تئیس سیکنڈ شفٹ اگزام اینالیسس اپنے اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو آج جن بھی دوستوں کا چھ ستمبر سیکنڈ شفٹ میں اگزام تھا وہ سبھی ساتھی اس پورے ویڈیو کو دھیان سے ان تک بہت جرور کیجئے گا سیکنڈ شفٹ میں پوچھے سبھی جی کے جیس اور کرنٹ فیر کے کوئیشنوں کے رائٹ انصر آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے تو چلیے دوستوں آج کے انالیسس کو اپنے شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سیکنڈ شفٹ میں پہلا کوئیشن آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا جلڈ امرو مدی ہے افریقہ کو یوروپ سے الگ کرتا ہے دیکھیں دوستوں وہ ہے جلڈ امرو مدی ہے جو افریقہ کو یوروپ سے الگ کرتا ہے اس کا نام پوچھا گیا تھا تو اس کا نام ہے جبرالٹر جلڈ امرو مدی ہے تو جبرالٹر جلڈ امرو مدی ہے جن بھی دوستوں نے آپشن ٹک کیا تھا ان کا آنسر سیکنڈ شفٹ میں بلکل رائٹ آنسر رہے گا چلیے پڑھتے ہیں اگلے کوئیشن کی اور سیکنڈ شفٹ میں اگلے کوئیشن آپ سے پوچھا گیا کہ یوروپ کو ایشیا سے الگ کرنے والی پروت شرنکھلا ان میں سے کون سی ہے تو یوروپ کو ایشیا سے الگ کرنے والی جو پروت شرنکھلا ہے اس پروت شرنکھلا کا نام ہے یورال پروت شرنکھلا ٹھیک ہے دوستوں تو یورال اس کوئیشن کا آپ کا بلکل رائٹ آنسر تھا یہ ہے پشمی روس کے اترشے دکشن تک آرکٹک مہا ساغر کے تٹھ سے یورال ندی اور اتر پشمی کجاکستان تک کیا ہے جاتی ہے تو یورال پروت شرنکھلا اس کوئیشن کا آپ کا بلکل رائٹ آنسر تھا چلیے بڑھتے ہیں انگلی کوئیشن کی اور سیکنڈ شفٹ میں نیکسٹ کوئیشن آپ سے پوچھا گیا کہ مادعپور میلا بھارت کے کس راجے میں لگتا ہے مادعپور میلا کی اپنے بات کرتے ہیں تو جو مادعپور میلا ہے یہ بھارت کے گجرات راجے میں لگتا ہے تو گجرات سٹیٹ اس کوئیشن کا آپ کا بلکل رائٹ آنسر تھا دیکھیں دوستوں جو مادعپور میلا ہے وہ گجرات کا ہے اور یہ بھگوان سری کرشن اور رکمنی جی کی یاد میں منایا جاتا ہے تو نیکسٹ آنے والی شٹوں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مادعپور میلا کس کی یاد میں منایا جاتا ہے تو گجرات کا جو مادعپور میلا ہے وہ بھگوان سری کرشن اور رکمنی جی کی یاد میں منایا جاتا ہے کہاں پہ گجرات راجے میں چلیے بڑھتے ہیں اگلے قویشن کی اور اگلا قویشن آپ سے پوچھا گیا کہ بھارتی سمیدھان کا انوچھیت 32 کس سے سمبندیت ہے بھارتی سمیدھان کا جو انوچھیت 32 ہے یہ سمیدھانی کپچاروں کے ادھکار سے سمبندیت ہے تو سمیدھانی کپچاروں کا ادھکار جن بھی دوستوں نے option ٹک کیا تھا ان کا انسر بالکل right answer رہے گا انوچھیت 32 کو ڈاکٹر بی آر امیڈ کر دوارا بھارتی سمیدھان کا ہر دی اور آتما کا گیا ہے یہ بھی very important بنتا ہے نیکس شیفٹ کے لیے کہ سمیدھان کا ہر دی اور آتما کس انوچھیت کو کا گیا ہے تو یہ انوچھیت 32 کو کا گیا ہے اور کس نے کہا تھا تو یہ ڈاکٹر بی آر امیڈ کر نے کہا تھا اس کے علاوہ اسے انوچھیت کے تحت سروچ نیالے انوچھیت 32 کے تحت اور اچھ نیالے انوچھیت 226 کے تحت پانچ پرکار کی رٹ جاری کر سکتے ہیں یہ بھی ایسا سی اگزام میں پوچھا جانے والا کوئیشن ہے نیکس شیفٹ کے لیے جرور دھیان میں رکھئے گا تو چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اب یہ تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بلی جلدی سے لائک کر دیجئے گا اور آنے والی شیفٹ کے دوستوں کے بیچ اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوئیشن کے اور سیکنڈ شیفٹ میں اگلا کوئیشن آپ سے پوچھا گیا کہ برجو مہراج کا سمند ان میں سے کس نرطے سے ہے بات کرتے ہیں برجو مہراج کی تو جو برجو مہراج ہے ان کا جو سمند ہے وہ کثک نرطے کے ساتھ ہے تو کثک نرطے اس کوئیشن کا رائٹن سرتا اور جو برجو مہراج ہے وہ لخناؤ کے کال کا بندہ دین گھرانے سے سمندیت ہے یہ کوئیشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ برجو مہراج کس گھرانے سے سمندیت ہے تو جو برجو مہراج ہے وہ لخناؤ کے کال کا بندہ دین گھرانے سے سمندیت ہے 1986 میں برجو مہراج کو پدم ویبوشن سے بھی سماند کیا جا چکا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوئیشن کے اور سیکنڈ شیفٹ میں اگلا کوئیشن پوچھا گیا کہ مرنہ لینی سارا بھائی کا سمند کس ساستریں نرتے سے ہے تو بات کرتے ہیں مرنہ لینی سارا بھائی کی تو ان کا جو سمند ہے وہ بھارت ناٹیم اور کتھک کلی سی ہے تو جن بھی دوستوں نے بھارت ناٹیم اور کتھک کلی option میں ٹک کیا تھا ان کا answer بالکل right answer رہے گا اور مرنہ لینی سارا بھائی نے پرسید ویگیانک وکرم سارا بھائی سے شادی کی تھی اور مرنہ لینی سارا بھائی کو پدم شری ملا تھا 1965 میں تو یہ بات بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے next shift میں یہاں سے question بن سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی question کیوں اور اگلی question پوچھا گیا a suitable boy پستک کے لیکھک کون ہے a suitable boy پستک کے لیکھک کی اپنے بات کرتے ہیں تو اس پستک کے لیکھک ہے وکرم سیٹ ٹھیک ہے تو جن بھی دوستوں نے وکرم سیٹ option میں ٹک کیا تھا ان کا answer بالکل right answer رہے گا بات کرتے ہیں وکرم سیٹ کی تو یہ ایک بھارتی اپنیاس کار اور کبھی ہیں انہیں ان کے اپنیاس the golden gate جو کی 1986 میں آیا اور a suitable boy 1993 کے لیے جانا جاتا ہے تو آج آپ سے پوچھا گیا تھا a suitable boy پستک کے لیکھک کون ہے تو وکرم سیٹ اس پستک کے کیا ہے لیکھک ہے اگلی question پوچھا گیا second shift میں کہ نیمل لگھت میں سے کون بھارت کا dark channel ہے تو بھارت کے dark channel ہے total کتنے ہیں چلیے بات کرتے ہیں پہلا ہے رازدانی channel second ہے metro channel third ہے green channel چوتھا ہے business channel پانچھا ہے bulk mail channel اور چھٹا ہے periodical channel تو total 6 dark channel اکون کون سے رازدانی channel metro channel green channel business channel bulk mail channel اور periodical channel تو ان میں سے کوئی آپ کو option میں ایک دیا گیا رہا ہوگا تو اس حساب سے آپ اپنا right answer کر سکتے تھے چلیے بڑھتے ہیں اگلی question کے اور second shift میں اگلا question آپ سے پوچھا گیا کہ گرام پنچائت کے گھن کا اولیک کس انوچھت کے انترگت کیا گیا گرام پنچائت کے گھن کا جو اولیک ہے وہ بھارتی سمیدھان کے انوچھت 40 میں کیا گیا ٹھیک ہے تو انوچھت 40 اس question کا آپ کا اگلا تو یہ مہنی اٹم ساستری نرتے روپ سے کیا ہے سم مندیت ہے ٹھیک ہے دوستو اگلا question پوچھا گیا women's hockey world cup 2023 سے یا women's wrestling championship 2023 ٹھیک ہے تو یہ دونوں question clear نہیں اگر آپ clear پتا ہے تو comment کر جرور بتائیے گا آج کی second shift میں پوچھے گئے سبھی important question کا exam analysis ہو گیا ہے اگر آپ کو پسند آئیے تو جلدی کو لائک کیجئے اور آنے والی shift کے دوستو کے بیچ شیئر کرنا مت بھولے گا دھنیوال جے ہند جے بھارت